رویہ وانجابر ابن عبداللہ الانساری ان فاطمت الزہرہ علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمیتو فاطمتا انہاں قال دخل علیہ ابن رسول اللہ فی بعوز الایام فقال السلام علیکی یا فاطمتو فقلتو علیک السلام قال انہی عجدو فی بدن زعفا فقلتو لہو عیزو کا باللہ عبدا من الزہف فقال یا فاطمتو ایتین بالگزالی معنی فغتین بہی فہتیتو بالگزالی معنی فغتیتو بہی وصرتو انزرو علیہ وعزا وجہو یا تلال قال انہی البدر فی لیلت تمام ہی وکمال ہی وما کان دلہ سعاد وعزا بولد الحسان علیہ السلام قد اقبلا وقال السلام علیکی یا امہ فقلتو علیک السلام یا قرہ تینی و سمرہ تفوا دی فقال لی یا امہہو انہی اشام مہندہ کے رائیتان تیبا قال انہی راہیتو جدی رسول اللہ وقلتو نام نجدکا تحت القصہ فاقبل الحسن علیہ السلام ناوالگزا وقال السلام علیکی یا جدہو یا رسول اللہ عطاو حضرت ادخلا ماء کا تحت القصہ قالا وعزا یا ولدی ویا صاحب حوزی قاد زند لگا فدخلا ماءہو تحت القصہ فماء کانت اللہ سعاد وعزا بولد الحسین علیہ السلام قد اقبلا وقال السلام علیکی یا امہو فقلتو علیک السلام یا ولدی و یا قررت عینی و سمرات فعادی فقال لی یا امہ انی اشمو اندھا گرائیہ تن دیبا کا انہا رائیہ تو جدی رسول اللہ فقل دونا من نجد دکا و اخاق تحت القزا فدن الحسین علیہ السلام نحو القزا و قال اسلام علیہ کے یا جدی اسلام علیہ کے یا من اخترہ اللہ اتازن علیہ ندخلا معاقمہ تحت القزا فقال لی یا ولدی و یا شاہ فی امتی قادر زندو لکا فدخلا معاقمہ تحت القزا فاقبل اندھا ذالک ابو الحسین علیہ بن ابی طالب بن علیہ السلام و قال اسلام علیہ کے یا بنتا رسول اللہ فقل دو علیہ کے سلام و یا ابو الحسین و یا امیر المومنین فقال یا فادمتو انیشا مہندک راہتا انتیباکا انہا رعیتو اخی و ابن امیر رسول اللہ فقل دو نامہا ہوا معاو لدیکا تحت القزا فاقبل علیان علیہ السلام نحو القزا و قال اسلام علیہ کے یا رسول اللہ اتازن علیہ نقونا معاکم تحت القزا قال لہو علیہ السلام و یا اخی و یا وسی و خلیفت و صاحب علوائی قادر زندو لکا فدخلا علیہ السلام تحت القزا سماتئتو نحو القزا و قلتو اسلام علیہ کے یا بتاؤ یا رسول اللہ اتازن علیہ نقونا معاکم تحت القزا قال لہو علیہ السلام و یا بنتی و یا بزعتی قادر زندو لکے و دخل تو تحت القزا فلم اکتم اللہ جمعین تحت القزا یا خذا بھی رسول اللہ بے طرف القزا و اوما یا بیادی اليمن الاسماء و قال اللہم انہا اولائی اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحموں لحمی و دموں دمی یولم نیمہ یولمہم و یحظن نیمہ یحظنہم من حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن آدہم و محب لمن حبہم انہم منی وعنا منہم فجعل صلوات کا و برکات کا و رحمت کا و گفران کا و رزوان کا لیا و علیہم و عزبان ہم الرجسا و تحر ہم تطہیرا فقال اللہ عز و جلہ یا ملائکات و یا سکان سماوات انمہ خلقت سماو مبنیتا ولا عرض مدھیتا ولا کمر منیرا ولا شمس موزیتا ولا فلک یدور ولا بحری اجری ولا فلک یسری اللہ فی محبت ہا اولائی الخمسط اللہ زینہم تحت الگزائی فقال اللہ مین جبرائیل یا رب من تحت الگزائی فقال عز و جلہ اہل بیت نبوت مادن رسالت ہم فاطمت و عبوہا و بعلوها و بنوها فقال جبرائیل یا رب عدازن لیا نحب دہا الالعرض لئے اکونا ماہم ساتھ سن فقال اللہ نام قادا زیند لکا فابدل امین جبرائیل وقال اسلام علیکم یا رسول اللہ الالی والعالی اکرام و سلام و یخسوک اب تحید و لکرام و یقول لکا و عزت و جلالین و اخلقت سمام مبنیتا ولا عرض مدھیتا ولا کمر منیرا ولا شمس موزیتا ولا فلک یدور ولا بحری اجری ولا فلک یسری اللہ لعجا لکم و محبتکو و قادا زیند لیا ندخلا معاکو فالتا زیند لیا رسول اللہ فقال رسول اللہ والکسلام یا امین وحی اللہ انہو نام قادا زیند لکا فتا خلا جبرائیل و معنیتا حدل گزا فقال اللہ ابی ان اللہ قادا ہو ہا الیکم یقول انہما یرید اللہ لیو زہبانکم رسال البیت و یطاہرکم تطہیرا اللہم صلی علیہ محمد و عالم محمد فقال علی علیہ السلام لے ابی یا رسول اللہ اخبر نیمال جلوس نحازہ تحت القصہ من الفضل اندلہ فقال نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم والذیب آسنی بالحق نبی و استفانی بی رسالت نجیم و ذکر خبر نحازہ فی معفل میں معفل حل الارض و فی اجامع من شیعتنا و محبینا اللہ و نزلت لهم الرحمت و حفظ بهم الملائکت و استغفرت لهم الہی تفرقو فقال علیہ و علیہ السلام ازم واللہ فوزنا و فاز شیعتونا و رب کعبہ فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آسنی بی حق نبی و استفانی بی رسالت نجیم و ذکر خبرنا حازہ فی معفل میں معفل حل الارض و فی اجامع من شیعتنا و محبینا و فی ام حمون اللہ و فرج اللہم مولا مغمومن اللہ و قشن فاللہم غم لو ما طالب حاجتن اللہ و قز اللہ حاجته و قال علیہ و علیہ السلام ازم واللہ فوزنا و سویدنا و قزال گشیتنا فاز و سوئد فی الدنیا والآخرت ورب القعب اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلی آبائے فی حاضر ساد وفی کل حسان ولیم وحافظہ وقائد وناصرہ ودلیل وآینہ تا تسکنہو ارزا قاتو ان وطمتے اہو فیہا طویلا الہی ذکر پاک نو قبول و منظور فرما الہی بانی آن دے توفیقات خیر چیز آن فرما میرے عزیز آن دے کاروبار ویچ دندگنی راچگنی ترقی آتا فرما عرضی و سماوی آفات و بلیات تو محفوظ فرما میرے اللہ جتنے مومنین مومنات اس مقام تے تشریف لے گیا ان میرے اللہ تمام مومنین دے حاجات شریعہ پورے فرما مریضان نوں صحت کاملہ و راجلہ تا فرما مکروزین دے کر زدہ فرما بے روزگار مومنین نوں روزگار تا فرما جو مومنین مومنات پریشان حال ان میرے اللہ انہ دیا پریشانیاں تکلیفاں دور فرما میرے اللہ جو مومنین بے روزگار ان انہ نوں روزگار تا فرما میرے اللہ جتنے مومن بے اولاد ان میرے اللہ سب نوں اولاد ان رینہ تا فرما میرے اللہ ازاداران دی ماتمیاں دی محافظت فرما شیعان جہان دا تحفظ فرما بالخصوص بانیان اشرہ محرم میرے عزیزان بھائی ازر عباس بھائی مزر عباس اور دیگر جو مومنین اس اشرہ محرم شریک ان میرے اللہ تمام دی توفیقان دے خیر ویچی زانفہ فرما میرے اللہ سالے سارے ان دے صغیرہ کبیرہ گناہ ماف فرما سانو صحیح مانے آوے سیرت معصومین علیہ مسلام دے چلن دی توفیقتان فرما میرے اللہ اس پور فتند اور ویچ ہار شریف دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما علیون ولی اللہ پڑن والے ان دا تحفظ فرما ازاداران دی محافظت فرما میرے اللہ ساڑے وارس حقیقی شہنشاہ دورا حضرت امام ولی الاسر علیہ السلام دے ظہور و اجتاجیل فرما اور سانو اپنے وارس دی زیارت دے قابل بنا انہ ساریاں دعاواں دیں قبولیت دی خاطر اول و آخر مل کے بلند صلوات پڑو اللہ امام زمانہ دی آمد و سلامتی تے بلند صلوات پڑو اللہ ما صلی علیہ محمد مریضان دی شفایابی دی خاطر بلند صلوات سارے حضرات مل کے بڑا اپنی اپنی حاجات دی قبولیت واسطے بھی بلند صلوات سارے مومنین مل کے بڑا بانیان دے توفیقات خیر اور رزق دی وسط دی خاطر بلند صلوات سارے نارا اے تکبیر نارا اے رسال نارا اے حیدر عزیزان محترم ازاد آران سید شہدہ امام حسین علیہ السلام دے جتنے مہمان میرے سامنے میں سرکار دی ایک حدیث تو اڈے سامنے پڑھن لگا اسے حدیث دے ترجمے دو بعد میں انہوں اندازہ ہو جاسی کہ میں کتنی دیر سرکار دے درمیان مجلس پڑھنی ہے سرکار فرمارے یعنی سوالک نبیان دا سلطان ارشاد فرمارے ہے اگر کسے شخص نے آدم دا علم ویکھنا ہوئے اگر کسے شخص نے آدم دا علم ویکھنا ہوئے نوہ نبی دا علم ویکھنا ہوئے ابراہیم دی خلت ویکھنی ہوئے حضرت یوسف دا حسنو جمال ویکھنا ہوئے حضرت موسا دی حیبت ویکھنی ہوئے حضرت عیسان دا زہد و تقویٰ دیکھنا ہوئے تصردار فرمارن فلین زور ایلا وجہِ علی ابن عبیدہ سوالک نبیان دے کمالات و موجزات جہاں ہکے چہرے ویچھ بیکھنے ہوئے او چہرہ میڈے مرشد علید ہے تصردار فرمارن از ذکر و علین عبادہ میڈے برا علیدہ ذکر عبادت ہے حب و علین عبادہ علیدی محبت رکھنا عبادت ہے سرکار فرمارن نظرو ایلا وجہِ علین عبادہ علیدہ چہرہ ویکھنا عبادت ہن میں دیکھ ساں کیڑے کیڑے چہرے میرے نالن سرکار پیغمبر تشریف فرمائن ہیک گارویج اُتھے ایک باپ بیٹھا ہے ایک بیٹی ہے بیٹی نو دنیا والے صدیقہ آدین باپ نو صدیقہ آدین اُتھائیں میڈا مرشد علیوی بیٹھا ہے مہوے گفتگو جیڑا صدیقے نا دنیا دنگاہ ویج او علیدہ چہرہ ویکھ رہے ہیں گال اپنی دین آل کر رہے ہیں چہرہ میرے مرشد علیدہ ویکھ رہے ہیں اُس دی بیٹی آنکھ ہے بابا جی گال میرے نال کر رہے ہو ویکھلین ہو رہے ہو صدیق فرمایا بیٹا تین نہیں سنا جو نبی فرما ہے علیدہ چہرہ ویکھنا عباد ہے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں اللہ دی عبادت کر رہے ہیں ہون انداز اللہ سرقار نے اے حدیث بیان کی تھی پھر استنال مولا نے ایک بڑی خوبصورت حدیث کی بلا غور کر سو فرمایا اگر کائنات دے درخت کلمہ بان جاوان اے ہر بندہ میری گال سمجھ رہے ہیں کائنات دے درخت کلمہ بان جاوان کائنات دے سمندر سہائی بان جاوان جن لکھنا لے ہون انسان حساب کرنا لے ہون سرقار فرمیندن کلمہ ٹوٹوے سن سہائی مقویسی لکھنا لے تھکوے سن شمار کرنا لے تھکوے سن اے علی تینڈے فضائل دا ڈامہ حصہ بھی شمار نہیں کر سن اے سرقار فرمارن اے علی تیرے فضائل و کمالات و موجزات دا ڈامہ حصہ بھی شمار نہیں کر سکتے عزیزوں حضرت سلمان فارسی ایمان دے دہا درجیں آتے ہیں ڈامہ درجیں تے سلمان فارسی ہیں تے نامہ درجیں تے ابو زر ہے اٹھمہ درجے دے مقداد ابن اسود ہے سرقار فرماندن اگر ابو زرنو پتہ لگ جاوے نا جو ایدہ سلمان دا عقیدہ علی دے متلک کیا ہے تا ابو زر سلمان کو قتل کر چھوڑ ہیں یا رسول اللہ اتنا فرق فرماندن ہاں اتنا فرق کہ غور کرنا بھئی ابو زر جو اپنے عقیدے دے مطابق اللہ نو سمجھ دا ہائی سلمان او علی کو سمجھ دا لہٰذا سرقار ایک میدان ویچ جارین تے مولا دا ایک صحابی نال ہے او ساکھا مولا اے ریگستان ہے ایتھے کوئی کھاون پیون دی ظاہرن چیز نظر نہیں آرہی ایس بھی آبان ایچ بھی کوئی مخلوق راندی ہے مولا فرمایا ہاں آدھے مولا انہاں رزق کتھوں مل دے مولا فرمایا ہونے میں ایک پرندے نسڈے سان تینڈے سامنے پچھ سان اون دا رزق کیا ہے او ڈسے سی جا مولا نے ہاتھ فیضاج میرے الویکھنا بلاند کیتا ہے تے ایک پرندہ میڈے مرشد علی دے حتہ تے آبیٹھے سرقار فرمایا اے پرندہ اے جانور ای لکو دک سہراوچ جتے کھاون پیون دی کوئی شئے نہیں توں کی میں زندگی گزار رہے ہیں آدھے مولا میں نو تیری ولایت دی قسم ہے جدا میں نو بکھ لگے نا بکھ تے میں تینڈے دشمنہ تے لانت کردا جدا پیاس لگے میں علی علی کرے ولایت مرکز ہے مرکز جیڑے میریاں پچھلیاں تقریران سن رہے ہیں نا ہونونا دے ذہنے چھے گالپکی ہو گئی جو علی مرکز ہے اپنے مرکز تو نہ دور ہٹ جاویں بغیر علی دے بغیر علی دے عزیزوں کوئی نمازہ نہیں اوہ یار فضائل مرتزوی ایک کتاب ہے مارکیٹ جو موجود ہے لے کے پڑھ لے نا سرخار فرمارن یا علی اگر کسے بندے دی عمر نوہ نبی جتنی ہووے نوہ نبی جتنی ہونا دی کتنی عمر پاک آئی پچی سو سال سرخار فرمارن اگر کسے بندے دی عمر پنجی سو سال ہووے عزیزوں غور کرنا تے اوہ ساری رات اللہ دی عبادت کرے دنے روزہ رکھے سرخار فرمارن اوہد پہاڑ جتنا سونا ہووے اوہد پہاڑ جتنا عزیزوں سونا ہووے سارا راہ خدا اچھوڑا چھوڑے سرخار فرمارن ایک ہزار حاج پیدل کرے غور کرنا ایک ہزار حاج پیدل کرے سرخار فرمارن قوت لا بین صفائے والمروہ پھر صفات مروہ دی پہاڑیاں ویچ مظلوم ہو کے مارا جاوے سرخار فرمارن پھر اندھی قبر قابے دی دیوار نال بن جاوے پھر فرمارن قابے دا غلاف چووی گھنٹے اندھی قبر تے سایا کردہ رہوے نبی فرمے دن میں نقصہ میں ہوں اللہ دی جائے میں کو نبی بنائے اے علی اگریو بندہ تیری ولایت دمون کرے جنت بڑی دورے جنت دی خشبو حرامے اور انداز علامی ہیک ہزار حج اے سرخار فرمارن ایک ہزار حج کرن والا اے ہزار ہزار رقات نفل پڑن والا اگر میڈے بیرا علی دی ولایت دمون کریں تا جنت بڑی دورے آخری بندے تک سار نہیں ہلاونا میڈے نال رلنے سرخار فرمارن یائلی تینڈا جڑا محبے اوندے واسطے اللہ نے جنت اچھ بڑے بڑے آلی شہان محل بنائے آلی شان غور کرنا عظیم گالدسان لگا اللہ دا ایک فرشتہ ہے وہاں خوا یا اللہ میں کوئی قوت پرواز دے میں جنت دی سیر کران اللہ کے جا اڑ اون پرواز شروع کی تھی میرے متوجہ رہ سو بڑی قیمتی گالے تری ہزار سال پرواز کریں دا ریا تھاک کے بیٹھ گیا اللہ فرمایا عجبیا تری ہزار سال اڑ پھر اڑا ساٹھ ہزار سال ہو گئے پھر اڑیا تری ہزار سال نبے ہزار سال ہو گئے چار دفعہ اللہ اکوا کے تری تری ہزار سال اڑ دا رہے اڑ دا رہے اڑ دا رہے جدہ پنجویں دفعہ بیٹھا ہے علی علی اللہ پڑن والا بندہ جتاں جتاں بیٹھا ہے میں نہونے نظر آ جا سی تے بیٹھا ہے آدھا ہے میں اللہ دی جنت ویکھ لئیے جبریل مونڈا ہلائے آواز آندے جے اللہ دی جنت نیوی ڈٹھی اے اون دا گار مومن دا ڈٹھے جیڑا دنیا تے علی ان ولی اللہ پڑن ہائی اے اے اجے اون مومن دا گار ڈٹھے جیڑا دنیا تے علی ان ولی اللہ پڑن ہائی تے علی ان ولی اللہ دی ما فی کسے نو نہیں متہ کسے مولوی دے آنکھے لاکھے علی چھوڑ دے میں اے علامہ جا فرض تو ہی دا جملہ آدھے ہوں دن بھئی پیو دا بڑا احترام ہے پیو آنکھے نماز پڑتا پڑا پیو آنکھے جھوٹ نہ بولے اکار نہ بولی جیڑیاں جیڑیاں گلہ پیو منواوے اے ساریاں منے اکار لیکن اگر اوہ ابا آنکھے جو علی چھوڑ پھر علی نہ چھوڑی ابا چھوڑی علی دی ولایت بندیاں نو سمجھی نہیں آئی جو علی کون ہے علی دی حدود و قیود کیا ہے علی دی آغاز کیا ہے علی دی انتہا کیا ہے ای باستہ تا میرا مولا علی فرمے دے میں علی ہاں آدم نو بنا من والا میں علی ہاں نو دا بیڑا پار لا من والا میں علی ہاں یوسف نو یاکوب ملا من والا میں علی ہاں موسا دے نال کوہ تور تے ہم کلام ہوں من والا میں علی ہاں عیسی دے نال مان دی گودج ہم کلام ہوں من والا علی فرمے دے نال میں علی ہاں میں آسمان بنایا ہے میں زمین بنایا ہے میں کائنات بنایا ہے ایک خارجی اٹھائے ہوں آخا یا علی اے سارے کام تا اللہ دے نال تو اپنے ذمیں لائی کھڑے ہیں مولا فرمے دے نام مرادا اے تا میری ڈیوٹی ہے میری فضیلتی تو اگو ہے اے میڈے فضائل نہیں ہے نا غور ہے تے سرخار موسیٰ علیہ السلام دے دور وچنا اون دے امتیاں تے پنجاہ نمازاں فرزن غور کرنا ملنگ دی شان دسن لگا ماتمین دی ازادار دی کے فضیلت ہیں تے حضرت موسیٰ دے دور اچنا ایک بندہ بے اولاد آئی اون آخا یا موسیٰ توں جا رہے ہیں کوہ تور دے اللہ نو پچھ کے آویں جو میڈی میڈی اولاد ہے یا نہیں میڈی قسمت چاولاد ہے یا نہیں حضرت موسیٰ گئے آنکھے آیا یا اللہ فلاں میرا امتی پچھ رہے آئی کہ میری قسمت چاولاد ہے یا نہیں آواز آئی موسیٰ اون کو ونج آنکھیں تینڈی قسمت چاولاد نہیں ہون جے نو اللہ دا نبی آخ ڈے وے خمینی جی تے اون دی کوئی آس رہ گئی پریشان ہو گیا میں نو علی اور نوولی اللہ دی قسم میرے الوے کھنا تے او بندہ جاری آئی پریشان ہو گئے گلی دے مور تے علی دا ایک ملنگ بیٹھا ہائی ہون آخا اے عبد خدا کے آخا اے موسیٰ آخے جی میری قسمت چاولاد کوئی نہیں ملنگ آدھے میں گناڑے ماں اون بندے آخا جے کون موسیٰ آخڑی تے بھئی دی قسمت چاولاد نہیں تے ملنگ کی توں گناڑے سی اچھا ہون آخا چلو جی میں تیرے دی لانکھے اے علی دے ملنگ دی پاور دس رہا تے اون آخا اچھا آج دا دین لکھ لیں تاریخ لکھ لیں اگلے سال اسے دین اسے تاریخ تیری گودھ پتر ہو سی اوہ گھر چلا گیا جو ملنگ آخ ہے ملنگ دی گال تا کیا وزنے اوہ دن اوہ تاریخ آئی تے اللہ کو پتر آتا کر دی تا بیٹا چاہ کے نہ غور کرنا جلدی جلدی پتر چاہ کے نہ تے مٹھائی دی ٹوکری چاہ کے اوہ ستہ دوڑا ہے موسیٰ نبی دے گھر جا کے کنڈا کھڑکا ہے موسیٰ بار ہوا ہے آدھا یا موسیٰ اے پانچ کلو مٹھائی دی ٹوکری گنایا اے بی راکھ تے اے میڈا پتر ہے جے کو میں چاہی کھڑا وال تاریخ آدھیے موسیٰ نبی گسے آلہ نبی ہائی موسیٰ فرمایا میں کو تا اللہ کھائی تے پتر ہونا کوئی نہیں جوٹ پے ابو لینا کسے بیدہ چاہیں ہواں کیا میں نو تیری رسالت لکا سمیں میرا ہے موسیٰ کہا توں اتھائیں کھاڑے میں اللہ نال گال کھا رہا کوہ توڑتے پہنچا یا اللہ تے میں کوئی آنکھا آئی جو ہوندہ پتر نہیں ہوں منا وہ تے پتر چاہی کھڑے اللہ آنکھے ناراض نہ ہو تینڈی گال تینڈی گال دا جواب میں بادت دے ساں میں کوئی ہک بندے دے گوشت داں ہک ٹکڑا چاہی دا ہے او گینہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہاتھ تچ پلیٹے خمینی جی تے چھوری چاہاں کے ہار امتی کھول گیا ہے بھئی ہک ٹکڑا گوشت دا چاہی دا ہے ہک ٹکڑا گوشت دا چاہی دا ہے او جیڑے کھول جاوے اکھر ناو بابا ناو گوشت کونڈے ہوئے جی سمدہ کونڈے ہوئے اسے گلی چو گزران اور ذہن بلند کرنا جی تھے وہ ملانگ بیٹھا آئی تے موسیٰ گزر گئے ملانگا کھا یا موسیٰ کسے گوشت نہیں دیتا موسیٰ آکھا کوئی نہیں ملانگا کھا پلیٹ میرے علکار چھوری میرے علکار ملانگا سارے جسم دیاں بوٹیاں کٹ کٹ کے نا پلیٹ بار چھوڑی موسیٰ آکھا یار ہیک بوٹی چاہی دی آئی ملانگا کھا اللہ بوٹی منگی ہے نا ایتا نینا ڈسا بھی جسم دے کیڑے ہی سیدی منگی اچھا پلیٹ بری ہوئی غور کرنا موسیٰ کوہ تونڈتے ہاں موسیٰ گوشت گننا ہے جی میرا اللہ فرمائے دینا کہہ دیتا ہے موسیٰ سار جگاں کے آ دینا اسے ملانگ اللہ فرما جہند آکھند میں پتر دیتا ہے موسیٰ آ دینا ہاں اللہ فرما فیرویک جیڑا ملانگ میرے آنکھ ہانتے ہیں اپنے جسم تے چھوڑیاں پھیر سکتا ہے او ملانگ میری تقدیری بدل سکتا ہے موسیٰ موضوع میرا یاد ہے ولی اللہ اللہ کرے جیڑے میں نے سن دے پہنے وہ پکے علی اللہ اللہ ہو گئے جیڑا کسے شاکیچ ودہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے کائی پکی دلیل بھئی دے جاما جو علی تم بغیر غزارا نہیں علی ہے آمال دی قبولیت دارو مدہار علی ہے آمال دی قبولیت دارو مدہار تے بندے سانو آدنے شیعہ جیڑے نا بس گال مکاما لگا گال مکاما لگا عزت نال میں نو اتارنا ہے اینے نا ہو بھی آخر چپکار بن جو ویڈیو بن دی پہیے اپنی عزت بناو میری بناو آخر نعرہ سونہ مارے ہے بھائی سانو اے جیڑے بھائی شیعہ اے نا شیعہ اے لکیر دے فقیرین اسی ہار لکیر دے فقیر نہیں اس لکیر دے فقیران جیڑی کابے ویچے تے اگلا جملہ میں یہ آنکھاں جدہ کائنات مل کے علی دی لکیر دا مقابلہ نہیں کار سکتی علی دی خدیر دا مقابلہ کی میں کرسکتی اے مومنی